اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کوکنگ سیکریٹ و زکیہ آج میں آپ سے مٹن چیزی چوب کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو بنانے میں تو بہت سمپل اور آسان ہے لیکن کھانے میں بہت زیادہ ذائقے دار ہے اور گھر میں سب اسے بہت پسند کریں گے اگر آپ بنائیں گی اور آپ کی بھی بہت تعریف ہوگی کیونکہ جب میں نے اسے گھر میں بنایا تھا تو میری بھی بہت تعریف ہوئی تھی تو آپ نے اس ریسپی کو انشاءاللہ ضرور ٹرائی کرنا ہے جس کا طریقہ بہت سمپل اور آسان ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس مٹن کی چوب یہ پانچ عدد ہے اس کو میں نچے سے دھل کر اس کے پانی کے اور ڈرین کر دیا ہے میں اس میں ایک فوک کی مدد سے اس میں نشان کروں گی مطلب ہول کروں گی تاکہ جو چوب ہے وہ آرام سے گل چائے اور جو مسالہ ہے وہ اندر تک آرام سے پہنچ جائے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ فوک کی مدد سے کر دینا ہے یا تو پھر آپ نے ایک نائف لینا ہے اور اسے سمال کٹس لگانے ہیں پھر اس کے بعد ایک بیلن سے ہم اس کو اچھے سے اس کی بٹائی کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا فلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک ایمٹی باؤل میں اسے ٹرانسفر کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس کو گلانے کے لیے پائنیپل کا پیسٹ یا تو پھر پاپایا کا پیسٹ ڈالیں یا پھر کیوی کا پیسٹ ڈالیں تینوں ہی ٹینڈر کرنے کا کام کرتے ہیں پائنیپل کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں ڈال لہی ہوں لیمن جوس ہاف لیمن جوس کافی ہے پانچ چاپس کے لیے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہم ہس بزائی کا نمک یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اسے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اور اسے آدھا گھنٹے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد ہم نے باقی کے مسالے اس میں ڈالنا ہے آدھا گھنٹے کے لیے آپ اسے باہر ہی رکھ دیں جب مسالہ ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے یہ بہت مزیک ہی ہوتی ہے اور یہ ایک انڈین ڈش ہے بٹ اس میں چیز اور اور اگینو ڈالنے سے اس میں ایک اٹیلین تڑکہ ہو جاتا ہے اس میں ہونے ڈالا ہے ڈے ٹیبل سپون جنجر گارلی کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون گرین چیلی کا پیسٹ اور ساتھ میں لان میرش پاوڈر یہ ایک ٹیوی سپون ہے اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور ساتھ میں جائے گا دو ٹیبل سپون کسوری میتھی جی کسوری میتھی کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا آتا ہے اور اوپر سے ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا اسے ٹینڈر کرنے کے لیے مسترڈ آئل مسترڈ آئل ٹیبل سپون کافی ہے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ ہر طرف اچھے سے لگ جائے ساتھ میں ڈالیں گے ون ٹی سپون تک حلدی اپشنل ہے بس ایک اچھے سے کلر کے لیے میں ڈال رہی ہوں ٹو آورز کے لیے فریچ میں رکھ دیں گے نیچے والے حصے میں دو گھنٹے کے بعد ہم نے فرائنگ پین کو گرم کرنا ہے اس میں آئل ڈالنا ہے اور اس طرح سے ہم نے ساری چوپس کو رکھ دینا ہے ایک کے اوپر ایک نہیں رکھنا ہے اور اوورکراؤڈ نہیں کرنا ہے سب چوپس ہیں وہ سیپریٹ رہیں گی اس کے بعد جو باقی مسالہ بچا ہے وہ ہم رکھ دیں گے تاکہ وہ بھی اچھے سے پکچا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو فلیم کو لو کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے جب اس میں سے چوپس میں سے سارا پانی باہر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا میڈیم کر دیں گے داکہ جو چوپس ہے وہ گل جائے اور جو پانی اس کا ایکسس بہت زیادہ نکلتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے جب پانی آپ کو ایسا لگی گا سوک گیا ہے اور تھوڑا سا ہی باقی رہ گیا ہے اور چوپس گل چکی ہے تو آپ نے اس کو دوسری سائٹ پہ چینج کر دینا ہے اگر چوپس گل چائیں گے آپ کی پہلے ہی تو آپ نے فلیم کو ہائی کر کے پانی کو سکھا دینا ہے اگر نہیں گلیں گے تو پھر آپ نے میڈیم فلیم پہ کر کے اس کو پکانا ہے اب میرے چوپس گل چکی ہے پانی بھی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے میں اوپر سے گانش کر رہی ہوں چیز گریٹ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو بس یہی پر آپ اس کو فلیم کو بند کر دیں تو میں چیز کو میلٹ کرنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کیلئے کور کر کے رکھوں گی ساتھ میں میں نے اوپر سے سپرنکل کیا ہے اور اگینو تاکہ اچھا سا اس میں سے فلیور آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چیز میلٹ ہو چکی ہے میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اب میں اسے کل لیتی ہوں یہ بہت مزکی بنی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی جب بھی آپ کے ہمیں مہمان آئے تو آپ انہیں بنا کر کھلائیں تو آپ کی بہت عارف کریں گے بہت ڈیفرنٹ ہے ایک انڈین ڈش میں اٹالین ٹچ ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو آپ نے اسے ضرور بنانا ہے اپنے اپنے فاملی کا بہت سارا خیال لگنا ہے پھر ملتے ہیں ایک نئے ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور ووچنگ با بائی موسیقی